بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں پیزا سٹائل پر کیمے کا پراتھا چیز کی ٹاپنگ کے ساتھ جی جھڑ پٹ اور بہت جلدی تیار ہونے والا یہ پراتھا ہے اور شروع کرنے سے پہلے ناظرین میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل نکھ کیجئے گا سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی میری ویڈیو فری میں آپ کو مل سکے تو یہ پراتھا جو بہت ٹیسٹی ہے میں نے اس کو کھایا اور آپ بھی انجوائی کریں گے اگر آپ اس کو بنائیں گے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور بہت آسان جو ہے وہ اس کو بنانے کا دریقہ ہے گھر کے مٹیریل سے گھر میں کچن میں تمام چیزیں یہ موجود ہیں تو چلیں اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ ہیں سب انگریڈنٹس ابھی اس کو ہم ایک باول لیا میں نے اور اس میں میں نے ڈالے ہیں دو انڈے انڈے تو سبوں ناشتے میں ہر گھر کی ضرورت ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ ایسی چیز بنائی جائے جو جھٹ بڑ بند سکے اور ساتھ میں اس میں ڈال دیا بلیک پیپر کالی مرچ نمک اور ساتھ میں تھوڑی سی سرخ مرچ بھی ڈال دی اور ساتھ میں اس میں گرین جو سبز مرچ ہے وہ ڈال دی اور ساتھ میں دھنیا بھی ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا اس میں دودھ جو ہے میں نے دو تین چمچ فیلال ڈالا اور اس کو اچھی جارہ جو ہے اب میں نے اس کو دیسی کی مکھن ملٹ ہوا با کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے دیسی کی جو ہے ایک لیبل سپون ڈال دیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا اور اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں اب اس میں ہم ڈالیں گے سکس ڈیبل سپون یعنی پھر میں نے ایک کپ جو ہے اس میں آٹا گندم گاٹر ڈالا ہے آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ بیسن ڈال سکتے ہیں جس چیز کی مکہی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں جس چیز کا اور پھر میں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے تقریباً پانچ ڈیبل سپون جو ہے وہ دودھ وہ ڈالا تاکہ یہ جو میرا ویٹر ہے اس کو ہم نے اتنا سوفٹ کرنا ہے تھوڑا سا جو یہ پتلا سا ہو تاکہ اس کی جو ہے روٹی کیونکہ یہ پیڑا نہیں کرنا ہم نے لیئر اس کی بنانی ہے دو روٹیوں کی تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو مکس کریں گے جتنا جتنا ہمیں دودھ روٹ ابھی تھوڑا سا میں نے پھر دودھ ڈال دیا دو ڈیبل سپون یہ تقریباً ایک پونہ کپ جو ہے یہ دودھ جو ہے میں نے اس میں ڈالا اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کیا اگر آپ نے پھولا ہوا کھانا وہ خمیر کی طرح تو آپ اس میں یسٹ ڈال سکتے ہیں میں نے اس ویسے اس میں یسٹ نہیں ڈالا اور پھر ابھی میں نے تھوڑا سا دودھ جو محسوس ہو رہا تھا ابھی بھی یہ ٹھیک ہے ابھی اس میں دودھ اور ڈال دیا ابھی اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کیا اور اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ خود بھوٹ جو انڈا ہے اس میں اچھی طریقے سے آٹھے کے ساتھ یہ مکس ہو جائے اور یہ آٹومیٹکلی پھر تھوڑی زیر کے لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا پانچ سات منٹ کے لیے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک توا لے لیا اور فرائنگ پین بھی اگر آپ لینا چاہیں تو اب لے سکتے ہیں اپنے سائز کا لیکن وہ فرائنگ پین اس وقت میرا دھونے تھا تو میں نے کہا تاوے پہ بنایا جائے تو دو ٹیبل سپون جو ہے اس پہ آئل ڈال دیا جب آئل گرم ہو جائے گا اس پہ میں نے ابھی ہاف پیٹر جو ہے ہم نے دو روٹیاں بنانی ہے تو اس کے اندر میں نے ہاف پیٹر جو ہے وہ آٹے کا جو ہے یہ ڈال دیا اور اس کو اگر یہ ہو نا فرائنگ پین تو پھر تو آٹومیٹکلی گول ہو جاتا ہے پھر اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیدھا کیا راؤنڈ میں تو وہ میں ابھی اس میں نا اگر یہ تھوڑا سا بھی اس کی کنارے ہوں گے نا ٹیڑے تو اس کو میں کٹ کروں گے تو اس کو ہم نے تقریباً ایک دو منٹ جب تک ہم ایک طرف سی یہ پک جائے گی روٹی تو پھر اس کی ہم کریں گے سائٹ چینج اب اس میں دھنیا اور سبز مرچی ہم اس میں نا ویجیٹیبلز کوئی بھی ڈال سکتے ہیں گاجر ہے میرے پاس ابھی میں اس کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی جب ہم اس میں ٹیماتر اور گاجر نا لاسٹ پہ میں اس کو تھوڑا سا گارنش کروں گی ان سے میں نے رکھی میئے تو یہ ایک طرف سے جب تیار ہو جائے گی تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فیلال جو سٹارٹ میں میں نے اس کی فلیم ہے نا اس کو تھوڑا سا میں نے زیادہ رکھا ہے کیونکہ یہ گرم کرنا تھا پھر بعد میں اس کو یہ بشک فلیم کو ہلکا رکھیں وہ کیونکہ بچوں نے شور ڈالا ہوا تھا جلدی جلدی پراتھے بنائے تو میں نے کہا چلیں آئیں نئے طریقے سے ابھی تھوڑا سا میں نے اس کو ایک پلیٹ رکھی اس کے اوپر اور اس کو میں نے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دی اور ابھی ایک سائٹ سے دیکھیں یہ پکا ہوا ہے اور ابھی دوسری سائٹ جو ہے رکھ دیا اب یہ پراتھا جو ہے اس میں زیادہ گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے روٹی نمہ جو ہے اس طرح میں نے بنائے کیونکہ ڈیلی جو ہے نا گھی والے وہ کھا کھا کے بچوں کے وہ پھر کہتے ہیں ہمیں تضابیت ہوگی تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ بدل بدل کے تھوڑا سا ان کو ڈائیٹ دی جائے تو اب باکرخانی بھی کھاتے ہیں بچے بڑے شوخ سے تندور کی لیکن وہ بھی روزانہ نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس کے اندر وہ باکرخانی میں بھی کیا میدہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس میں سوڈا بھی ڈال دیتے ہیں تو اس طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ میدے تھوڑے سے نا ہے بھی جاتے ہیں ابھی میں نے ایک یہ ڈھونگا لیا تو اس کے اوپر یہ رکھے چھوری سے جو ہے میں نے اس کی سائٹوں سے کٹنگ کر لی اور اس کو میں نے اٹھا دیا یہ بھی میں نے جو کرسپی کرسپی ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا یہ میں ابھی کھاؤں گی تھوڑی دیر میں تو یہ پھر ڈھونگا اٹھا لیا اوپر سے تو یہ دوسری سائٹ سے اس کی بھی سائٹ میں نے چینج کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیا اب ایک دوسری روٹی جو ہے وہ میں نے ڈال دی ابھی یہ دوسری دفعہ سیکنڈ روٹی جو ہے یہ میں نے ڈال دی اور اس طرح سارا بیٹر اب ڈال دیا اس کے اوپر تو اس کو بھی ابھی میں نے جو فلیم ہے تھوڑی سی میں نے ہلکی کر دی دیا اس کی چولے کی اور اب یہ دو تین منٹ گزر چکے ہیں اور اس کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی پلیٹ رکھ کر اس کو سائٹ جس کی چینج کریں گے اور اس کو بھی پلیٹ رکھی ہے اور پھر میں نے اس کی سائٹ چینج کی یہ اوپر میں نے رکھ دیا اس کو اچھا جی ابھی جو ہے اس کا انتظار کریں گے کہ یہ روٹی اب اس کا ایک سائٹ جو ہے نا وان سائٹ دیکھیں ایک سائٹ جو ہے اوپر والی ہلکی سی اس کی پکی ہوئی ہے اور اس کو میں نے لائٹ اس پہ پکایا ہلکی آنچ پہ پکایا اب اس کی جو ایک سائٹ ہے نا یہ اوپر والی اس کو ہم رکھیں گے ہلکا سا کچھا کیونکہ اس کو پھر ہم اس کی پلٹیں گے نا سائیڈ تو جو پکی بھی ہے اس کے سینٹر میں ہم سارا وہ ڈالیں گے میٹیریل ہم اپنے کیمے کا کیمہ میرے پاس بناوا تھا کل کا تو وہ میں نے کہا کہ ایک پیالی جو ہے وہ اس کو ابھی اس کی بھی میں سائیڈ جو ہے یہ پھر ڈونگا رکھائی کیونکہ یہ ذرا بیٹر زیادہ تھا اس کا جو کنارہ کناری تاکہ یہ گول ہو سکے نا اگر فرائنگ پین میں بنائیں تو فرائنگ پین میں تو گول ہی بنتا ہے یہ توا چونکہ بڑا ہے اور بیٹر کم ہے تو ابھی یہ کٹنگ ہو گئی یہ بھی نکال لیا ایسے میں نے اور کورنرز تو پکے ہوئے ہیں ایسے بھی یہ تو آپ اس کا ڈونگا اٹھا لیا ایسے دیکھیں بالکل ڈراؤنڈ ہوگی ہے نا یہ ایک اور طریقہ بھی ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ مکہی کی کبھی روٹی بناؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی میں کیسے کرتے ہوں اب میں نے چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا کر لیا تھا چھوٹا چھوٹا کر لیا ہے فرش کر لیا ہے اور دوسری طرف من کا ایک طرف سے روٹی بن رہی ہے تو چیز کو میں فرش چیز ہے میرے پاس اور اب اس کی میں سائیڈ کرنے لگی ہوں چینج لیکن ساتھ ہی میں میں نے کہا وہ سائیڈ چینج کر لی اب یہ جو کیمہ ہے نا میرے پاس یہ رات کا بناوا تھا تو اس کو میں نے یہ روستڈ ہے اس میں ہمیں تیماتر وغیرہ نہیں ڈالے ہوئے جب میں کیمہ بنا رہی تھے نا رات کو تو میں نے ایک پیالی نکال لیا تھا کیونکہ وہ تیماتر والا کیمہ اگر ڈالیں گے نا یہ صرف گھی میں فرائے ہوا ہے لسن ادھرپور گھی میں فرائے ہوا ہے تو کیونکہ اگر تیماتر والا ڈالیں گے نا کیمہ تو یہ پھر وہ روٹی پھٹ جاتی ہے تو اس کھٹاس ہوتی ہے نا اوپر پھر جو ہے ہم گارنش کر دیتے ہیں ٹیماتر کو تو یہ سارا پھیلال یہ اچھے طریقے سے کیمہ اس کے اندر دوسرا طریقہ بھی یہ پراتھے کا میں کسی دن وہ بھی شیئر کروں گی کہ وہ جو کچھی روٹی کے اندر لگا کے تو پھر حل کی آج بناتے ہیں اسٹیم میں وہ میں پراتھا بھی کسی دن شیئر کروں گی وہ بڑا ٹیسٹیم میں تو اس میں ہری مرچیں بھی ہم ڈالتے ہیں اب کچھ جو گاجر تھی نا وہ سینٹر میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا قدو کش کر کے ڈال دیتے ہیں کیونکہ پھر یہ ہیلڈی پراتھا بن جاتا ہے تو گاجر ویسے بھی مجھے تو بڑا پسند ہیں سبزیاں تو میں کوشش ہوتی ہے کہ سلات میں بچوں کو بنا کے کہتی ہوں کہ سلات ضرور کھانا چاہیے سیلڈ کیونکہ جب آپ کو کیمہ آئے کچھ بھی ابھی تھوڑی سی میں نے چیز کوئی سپرنکل اندر بھی کر دی تو اب یہ اچھے طریقے سے اس کی ایک لیئر بنا لیں گے تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر جو دوسری ایک سائٹ تھی یہ پکا ہوا جو تھا نا یہ دونوں طرف سے پکا ہوا ہے یہ والی روٹی اس کے اوپر ہم نے رکھتی ہے اب اس کے جو آنچ ہے نا نیچے بالکل لائٹ ہے لاسٹ پہ اب تھوڑا سا اس کو میڈیم کریں گے لیکن جب ہم اس کے اوپر مزریلہ چیز جو ہے میرے پاس دو تین ہی پیس سے میں نے اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے کٹ کر کے سائٹوں پر رکھ دی ہے وہ سلائسز میں تھی یہ تو یہ جتنی بھی آپ ڈالنا چاہے زیادہ ڈالیں آپ کی اپنی مرضی کم ڈالیں آپ کی اپنی مرضی جتنا بھی ڈالیں گے میرے پاس تھے ہی سلائسی کم تھے نا تو ویسی تھی ابھی پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی دوبارہ چیڈر چیز جو ہے وہ سپرنکل کر لی اور اب تھوڑا سے ہم نے جو ہے نا زیتون اس کے اوپر رکھ دی ہے وہ یہ پھر تھوڑا سا نا وہ پیزے کا ٹچ بھی آ جاتا ہے اس طرح میں ان کا بچے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کے بدل بدل کے جو ہے ماما پکا کے کھلا رہی ہیں تو اب یہ ساری جب چیزیں اب تھوڑی سی جو اس کی وہ آنچ ہے وہ ہم نے تیز کا بھی ٹیماؤٹو سلائسز جو ہیں ایک ٹیماؤٹر میں نے کاٹ کے اس کے اوپر لگا دیا تو کھانے بڑا پھر وہ ٹیسٹ آتا ہے اس کا بھی تو سنٹر میں میں نہیں لگاتی ہوتی کبھی بھی کیونکہ سنٹر میں لگانے سے وہ کھٹاس ہے نا اب اس کو میں نے ڈھاپ دیا یہ تقریبا جو ہے چار سے پانچ منٹ اور اس کی جو آنچ ہے وہ ہلکی سٹھوڑی تیز کر دی تھی اور اب یہ پانچ سات منٹ گزر چکے ہیں دیکھیں ملٹ ہو گی ہے ساری چیز اور اب اس کو میں پلیٹ میں ڈال لیا اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے مزے کی تو ابھی اس کو میں کٹ کروں گی تو بچے سنزار میں جلدی جلدی لائیں جی تو میں نے کہا یہ دیکھ لو پہلے کہ بنا کیسا ہے بورٹ ٹیسٹی دیکھنے میں تو بڑا پیارا سا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ میں اس کے کیونکہ یہ تھوڑی سی بڑا بنا ہے نا براتھا تو اس کو سارا تو نہیں کھا سکتا ہے ایک پچھا اس لیو ان کا کٹ کر کے میں ان کو دیتی ہوں لیکن پہلے میں نے کہا کہ میں اپنے یوٹیوب والوں کو اپنی فیملی کو دکھا دوں تو پھر ہم اس کو تو یہ دیکھیں جی یہ یہ ابھی اس کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کیمہ اس کے اندر گاجر بھی یہ نظر آ رہی ہے اور نیچے سے دیکھیں کتنا اچھا پک گیا ہے بہت اچھا پک گیا ہے بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے بچوں کو دوں بچے انتظار کر رہے ہیں تو چلیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تو اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ